ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے اللہ رب اللزت نے فرمایا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے محترم ناظرین یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم قرآن پڑھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں ملاحظہ فرمائیں ہمارا یہ خاص پروگرام درس قرآن جس میں قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الیف لام مین ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًا لِلْمُتَّقِينَ الیف لام مین یہ کتاب قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے وَیَحْلِفُونَ بِاللہِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَانْ اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مُدْ دَخَلَا لَوَا لَوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وہ قدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ہم تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں اصل میں تو ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھو یا گھز بیٹنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں وَمِنُهُمْ مَنْ يَلْمِسُكَ فِي السَّدَقَاتِ فَإِنْ عُوْطُوا مِنْهَا عَرَضٌ وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْمِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْا اُنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَعْضِبُودُ اے نبی ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر انعیت فرمائے گا ہم اللہی کی طرف نظر جمعے ہوئے ہیں انما السدقات للفقراء والمساکین والعاملین عليها والمؤلفت قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبيل اللہ وابن السبيل فریضتا من اللہ واللہ علیم حقیب یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لئے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں اور ان کے لئے جن کی تعلیف قلب مطلوب ہو نیز یا گردنوں کے چھڑانے اور خرصداروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لئے ہیں ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے ہوا منهم اللذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قلوا اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمة للذین آمنوا منكم والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچھا ہے کہو وہ تمہاری بھلائی کے لئے ایسا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو تم میں سے ایماندار ہیں اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لئے دردناک سزا ہے یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق وعنی یردوہ ان کانوں مؤمنین عَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْعِ الْعَظِيمِ یہ لوگ تمہارے سامنے خسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں رازی کریں حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ یہ ان کو رازی کرنے کی فکر کریں کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہ بہت بڑی رسوائی ہے يہزر المنافقون تنزل عليهم سورة تنبیهم بما في قلوبهم قل استازئو ان اللہ مخرج ما تہذرون وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلَّ بِاللہِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَأْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ اِنَّ عَفُوا طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ یہ ہم منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے اے نبی ان سے کہو اور بزاق اڑاؤ اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہسی مزاق و دل لگی کر رہے تھے ان سے کہو کیا تمہاری ہسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی اب عذرات نہ تراشو تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے اگر ہم نے تم اسے گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو تم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے منافقون والمنافقات بعضوں من بعض یا مرون بالمنکر وینہون علی المعروف ویقبضون ایديهم نسوا اللہ فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جانم خالدین فیها هي حسبهم ولعنهم اللہ ولهم عذاب مقیم كالذین من قبلكم كانوا وشد منكم قوة واکثر امالا واکثر امالا واولادا واستمتعوا بخلاقهم واستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذین من قبلكم بخلاقهم واخذتم كالذی خاضوا اولئیک هبتت عامالهم فی الدنیا والآخرة واولئیک هم الخاسرون الم ياتهم نبو الذین من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهیم واسحاب مدین والمؤتفکات اتتهم رسلهم بالبینات فما كان اللہ ليظلمهم ولیکن كانوا انفسهم يظلمون منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہمرنگ ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں یا اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھولا دیا یقیناً انہیں منافق ہی فاسق ہیں ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہی ان کے لیے موضوع ہے ان پر اللہ کے پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے پھر انہوں نے دنیا ہی میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا زائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی نوح کی قوم آد سمود ابراہیم کی قوم مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں اُلٹ دیا گیا ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے پھر یہ اللہ کا قام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے ہوا 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 المؤمنون والمؤمنات بعض هم مولیاء بعض یا مرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون السلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسوله اولئیک سيرهمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها ومساكن طیبت في جنات ادن ورضوان من الله اکبر ذالک ہوا الفوث العظیم مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں نماز خائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی یقینا اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانہ ہے ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ان صدا بہار باغوں میں ان کے لئے پاکیز خیام گاہیں ہوں گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی نے حاصل ہوگی یہی بڑی کامیہ بھی ہی ہی یا ایوہ نبی جاید الكفار والمنافقین بغلد علیم ومأواهم جہنم وبئس المسیر یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ کَالُوا کَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَابِ وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنَّ عَنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهُ فَيْنَ يَتُوبُوا وَبُوِيَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَوْ يُعْذِبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا لَيْمَا فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرُ اے نبی کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیشاؤ آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وقت بدترین جائے خرار ہے یہ لوگ قدا کی قسم خاکھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی حالانکہ انہوں نے ضرور وہ قافرانہ بات کہی ہے وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتقب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کی رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آئیں تو انہی کے لئے بہتر ہے اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہائیت دردناک سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو ومنهم من عاهد اللہ لئن آتانا من فضله لنسدقن ولنكونن من الصالحین فلما آتا هم من فضله بخلوبه وتبلوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما خلفوا اللہ ما وعدوه وبما كانوا يکذبون الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب الّذین یلمزون المتنبعین من المؤمنین فی السدقات والذین لا يجدون الا جودهم فیسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مورتا فلن يغفر اللہ لهم ذَلِك بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا عَيَادِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے آہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو بخل پر اترائے اور اپنے احس سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پروہ تک نہیں ہے نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد اہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو بولتے رہے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھانا چھوڑے گا کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کیا اللہ کو ان کے مغفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں اور تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برعضاء اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی خربانیوں پر باتیں چھاٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں اللہ ان مزاق اڑانے والوں کا مزاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے اے نبی تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو اگر تم ستر مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا اس لیے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدو بی امالهم وکرہوا ان یجاہدو بی امالهم امان فسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل لار جہنمہ شد حرا لو کانو یفقہون جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارہ نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے کاش انہیں اس کا شعور ہوتا فَلْيَذْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَام بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجْعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتِعُونَ فَاسْتَاذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَا تَخُرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا فَقُلْ لَا تَخُرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَا تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا اِنَّكُمْ رَضِیتُمْ بِالْقُودِ اَوَّلَ مَرْوَتٍ فَقُرُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہسنا کم کریں اور رویں زیادہ اس لیے کہ جو بدیے کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگیز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو وَلَا تُسَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنُهُمْ مَا تَعَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللہِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ وَلَا تُعْجِبْكَ أَنْفَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَظِبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزَحَقَ أَنفُسُهُمْ وَتَزَحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے ان کی مالداری اور ان کی کسرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اِسْتَعْذَنَكَ أَوْلُوَ الطَّولِ مِنُهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَانَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِئَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَغُونَ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجری من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوذ العظيم جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹنے والوں کے ساتھ رہیں ان لوگوں نے گھر بیٹنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا اس لئے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لئے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ ہے عظیم الشان کامیابی وَجَاءَ الْمُعَذِرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُسِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے اس طرح بیٹ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا آہد کیا تھا ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا تریخہ اختیار کیا ہے انقریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے لیسَ عَلَى الظُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ اِذَا نَسَحُوا بِاللہِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ واللہ غفور رحیم وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَاتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمُعِ حَسَنًا أَنْ لَا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَاذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَتَبَعُواهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لئے زاد راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لئے سواریاں بہم پہنچائے جائیں اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لئے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خج پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے انہوں نے گھر بیٹنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا اس لئے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس رویش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے یاعتذرون ایلیکم اذا رجعتم ایلیہم قل لا تعتذرون نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وَسَيَلَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ ایلیہ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ تُرَدُّونَ ایلیہ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَا قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنُهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنُهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأَوَاهُمْ جَهَنَّمْ جَزَامٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنُهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَا عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عزرات پیش کریں گے مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیئے ہیں اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے و چھپے سب کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے خسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی یہ تمہارے سامنے خسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگیس ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر